اسلام علیکم دوستو دوستو یہ رہنما نہ صرف خود اہل تشری مکتبہ فکر میں منتقل ہوئے بلکہ اپنے ماننے والوں یا پھر اپنی بادشاہتوں میں بسنے والی عوام کے عقائد کو تبدیل کرنے کے ذمہ دار بھی بنیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس معلوماتی ویڈیو کی علی عادل شاہ اول دوستو اس فیرست میں پہلا نام علی عادل شاہ اول کا ہے جو سلطنت بیجاپور کے پانچویں سلطان تھی سلطنت بیجاپور جنوبی ہند میں قائم ہونے والی ایک مسلمان حکومت تھی جس کے بانی یوسف عادل شاہ تھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یوسف عادل شاہ نامی یہ حکمران سلطنت عثمانیہ کی مشہور ترین سلطان محمد فاتح کے بھائی تھے جب سلطان محمد فاتح تخت عثمانی پر براجمان ہوئے تو آپ نے اپنی تمام بھائیوں کے قتل کے احکامات جاری کیے یوسف عادل شاہ اپنی جان بچاتے ہوئے مختلف ممالک کا سفر تیہ کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے اور یہاں انہوں نے اپنے زور بازو اور اکل و دانش کی بنیاد پر ایک وسیع و عریض سلطنت کی بنیاد رکھی دوستو علی عادل شاہ اول اسی سلطنت کے پانچویں حکمران تھے اپنی تاچ پوشی کے روز ہی علی عادل شاہ اول نے ریاست میں انجام دی جانے والی سنی رسموں پر پابندی آیت کر دی اور ان کی جگہ اہل تشیخ خطبوں اور رسومات کو متعارف کروایا گیا اس کے علاوہ علی عادل شاہ نے ایران سے آئے ہوئے شیعہ مسلک کے مبلغین کو ریاست میں تبلیغ کی مکمل آزادی فراہم کی جبکہ ریاست کی جانب سے ان کی تبلیغی سرگرمیوں کے لیے ادائیگی بھی کی جاتی تھی محمد خدا بندہ اول جائیتو محمد خدا بندہ اول جائیتو سرزمین فارس پر قائم ہونے والی ایل خانی حکومت کا آٹھوہ حکمران تھا جس نے بحیثیت شہنشاہ فارس سن تیرہ سو چار سے لے کر تیرہ سو سولہ عیسوی تک حکومت کی اول جائیتو ارغون خان کا بیٹا اور ہلاکو خان کا پڑپوتا تھا پیدائشی طور پر یہ حکمران مسیحی مذہب سے تعلق رکھتا تھا لیکن اپنی دور شباب میں اپنی زوجہ کی اسرار پر اس نے دین اسلام کو قبول کر لیا اور اپنا نام محمد خدا بندہ تجویز کیا مشہور مورخ ابن بدوتا کے مطابق ابتداء میں محمد خدا بندہ نے بحیثیت سنی دین اسلام قبول کیا تھا اور اس نے اپنی ریاست میں فقہ شافعی کو فروغ دینے کی کوششیں بھی کی البتہ کچھ ہی عرصے بعد اس نے اہل خانی سلطنت کے بہت سے شیعہ علماء کی صحبت سے متاثر ہو کر مسئلہ کے اہل تشی اختیار کر لیا سن تیرہ سو چھے عیسوی میں محمد خدا بندہ نے سلطانیہ نامی شہر کی بنیاد رکھی اور سلطنت کے طول و عرصے مختلف شیعہ علماء کو یہاں لاکر بسایا گیا شروعات میں اس نے اپنے عقائد کو مخفی رکھا بارحل سن تیرہ سو دس عیسوی کے بعد اس نے بازابتہ طور پر اپنے اہل تشی مسلک سے منسلک ہونے کا اعلان کر دیا شیخ ابراہیم زگزا کی شیخ ابراہیم زگزا کی نائجیریا کے ایک شیعہ مجتحد اور عالم دین ہے جو کہ پانچ مئی سن انیس سو پچاس عیسوی میں پیدا ہوئے یہ نائجیریا میں اہل تشیعوں کے قائد اسلامی تحریک نائجیریا کے سربرا اور نائجیریا میں آیت اللہ خامنائی کے مذہبی نمائندے بھی ہیں ان کے عالی اور بلند اخلاقی وجہ سے افریقہ کے تمام مسلمان بشمول شیعہ سننی حتیٰ کہ مسیحی مذہب کے لوگ بھی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں شیخ زگزا کی ابتدہ میں فقہ مالکیہ کے پیروکار تھے بعد ازا انہوں نے امام خامنائی کے افکار سے متاثر ہو کر شیعہ مسلک اختیار کیا اور یہ اب تک لاکھوں لوگوں کو شیعہ کر چکے ہیں جن میں سے اکثریت نو مسلم افراد کی ہے ملہ نصر اللہ احمد تھٹوی ملہ نصر اللہ احمد تھٹوی سولویں صدی عیسوی میں گزرے اکالی میں دین اور سبیب تھے جو ابتدہ میں مکتبہ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے اور ایک سنی قاضی کے بیٹے تھے انہوں نے بائیس سال کی عمر میں ایک اراکی تاجر کی طرف سے ملنے والی چند شیعہ کتب کا مطالعہ کیا اور پھر یہی مسلک اختیار کر لیا جس کے بعد انہوں نے ایران اور عرب کا سفر تیہ کیا اور یہاں مختلف علماء کی زیرے صحبت رہ کر مختلف علوم حاصل کیے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب شہنشاہ اکبر نے دین اسلام کے ہزار سال مکمل ہو جانے پر تاریخ الفی نامی ایک کتاب کی تدوین کا منصوبہ شروع کر رکھا تھا ملہ نصر اللہ کی ہندوستان واپسی پر شہنشاہ اکبر نے انہیں بھی اس کتاب کی تدوین میں شریک بنا دیا تاریخ نویسی کے سلسلے میں ملہ نصر اللہ تھٹوی کے بعض سنی علماء سے اس قدر شدید اختلافات پیدا ہوئے کہ مرزا فولاد نامی ایک شخص نے شام کے وقت ان کے گھر جا کر ملہ نصر اللہ تھٹوی کو قتل کر دیا شہنشاہ اکبر نے ملہ نصر اللہ کے قتل پر مرزا فولاد کو سزائے موت سنائی ملہ نصر اللہ تھٹوی کی موت پر ہونے والا یہ شیعہ سنی کذیا اس قدر بڑھ گیا کہ ایک گھروں نے رات کے وقت ان کی میت کو قبر سے نکال کر اس میں آگ لگا دی ابن حیون یا قاضی النومان ابن حیون یا قاضی النومان افریقہ کے ایک مشہور قاضی تھے جو دولت فاطمیہ کے لیے قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کے فرائز انجام دیتے تھے افریقہ کے ملک تیونس میں پیدا ہونے والے ابن حیون بھی ابتداء میں فقہ مالکیہ کے پیروکار تھے لیکن بعد ازا اسماعیلی اقائد رکھنے والی بادشاہت دولت فاطمیہ میں ترقی اور ایک اہم منصب کے حصول کے لیے انہوں نے بھی اسماعیلی اقائد کو اپنا لیا بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ان کے والد محمد ابن منصور بھی ایک سنی العقیدہ قاضی تھے اور در حقیقت انہوں نے نئی ابرتی ہوئی خلافت فاطمیہ میں قاضی القضاء کا عہدہ حاصل کرنے کیلئے اپنا عقیدہ تبدیل کیا تھا جبکہ ابن حیون نے بھی اپنے والد کی پیروی میں اسماعیلی مکتبہ فکر اختیار کر لیا تھا بارحل ابن حیون نے دولت فاطمیہ کے دور میں خوب اروج حاصل کیا یہ اپنی زندگی کے پچاس سال قاضی القضاء کے عہدے پر فائز رہے اور انہوں نے چار مختلف فاطمی حکمرانوں کے عدوار میں یہ ذمہ داری نبھائی اس کے ساتھ ساتھ ابن حیون نے تاریخ فقہ اور دیگر کئی امور پر بہت سی کتابیں تحریر کی دوستو یہ تھے تاریخ میں گزرے چند ایسے مشہور لوگ جو مسئلہ کے اہل سنت سے مسئلہ کے اہل تشعی میں داخل ہو گئی انشاءاللہ ہم جلد ہی ایک ایسی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جس میں ہم چند ایسی حکمرانوں یا رہنماؤں کا احوال بیان کریں گی جو ابتدامی اہل تشعی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی تھی لیکن بعد ازاں اہل سنت اقائد کی جانب راغب ہوئی انشاءاللہ ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے دھرئیے مت یہ بلکل فری ہے موسیقی موسیقی